اسلام علیکم ویورز میں ہوں موچلٹان اور آج میرے کی چنل بنایا ہے بہت ہی مجھدار سا رمضان اسپیشل پودینے کا شربت ایک دفعہ اس کو بنا کے رکھیں اور پورے رمضان اس کو استعمال کریں بہت آسانی رہتی ہے بہت فائدہ مند ہے یہ یہ پودینے کا شربت پینے کے بعد آپ کو انسٹنٹ انرجی ملے گی بہت ہی راہات اور پریشنس کا احساس ہوگا آپ کو یہ حاسنے کے لیے تو یہ بہتری ہیں اگر آپ کے پیس پر جھائیاں ہیں تو یہ پودینے کا شربت آپ روزانہ دیں گے تو آپ کی جھائیں بھی دور ہو جائیں گی اور سکن بھی کلو کرے گی تو چلیں پھر پودینے کا شربت بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پودینے کا شربت بنانے کے لیے میں نے یہ پودینہ لیا ہے ایک بنچ بڑی گڑی تھی یہ ایک بڑی والی اور اس کے میں نے اس طرح سے پتے توڑ لیا ہے تو یہ پتے توڑ لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں واش کروں گی پھر اس کے بعد اندھا آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں پودینے کو شربت بنانے کے لیے میں نے یہ پودینے کی پتے لیے تھے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب اس کو میں چوپر میں پیسوں گی میرے پاس یہ چھوٹا والا چوپر ہے اس میں بڑا اچھا سا پیجز جاتا ہے یہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو بلینڈر میں پیس لیں مرنہ ہاون دستے میں اس کو کوٹ سکتی ہیں دو تین ٹیبل سوئے اس میں پانی ڈالوں گی پودینے کو میں نے اچھا سا چوپر میں پیس لیا ہے چلیں اب اس کو آگے کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہیں پودینے کا شربت بنانے کے لیے لیمن کا بھی استعمال ہوگا اس میں کوارٹر کپ اس میں لیمن جوس چاہے گا اس کے لیے میں نے یہ لیمن لیا ہے اور یہ ایک بڑا بھی ہے اس کے اندر اوپر سے میں گارنیشن کے لیے ایک سلائس لگاؤں گی اس کا تو یہ کوارٹر کپ ہمیں لیمن جوس چاہیے ہوگا تو میں اس کا لیمن کا جوس نکال لوں گی سارا تو چلیں پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں پودینے کا شربت بنانے کے لیے پہلے میں سیرپ بناوں گی اس کا ایک کپ پانی ڈال دیوں پین میں ڈیڑھ کپ اس میں چینی ڈالوں گی یہ ہاپ کپ میں نے یہ والا کپ استعمال کیا ہے یہ والا کپ سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اسی سے میجرمنٹ کیجئے گا مکس کر دیں گے اس کو بازار میں جتنے بھی شربت ملتے ہیں پہلے اس کا سیرپ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا فلیور اس میں ڈالا جاتا ہے لیمن کا بنانا ہو پودینے کا بنانا ہو اس میں پوٹ کلر کا بھی استعمال ہوتا ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں چم چم مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ چینی اچھی سی ڈیزولف ہو جائے اس میں چینی ڈیزولف ہو گئی ہے آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی اور یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھیں بابلز وغیرہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیس دکھا دیا ہوں گا شیرے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مستقل چمچہ چلا رہی ہوں میں اس پہ اور یہ دیکھیں تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈروپ گر رہا ہے ایک تار والا اب اس میں شامل کریں گے یہ پودینہ میں جو میں نے پیسا تھا یہ ڈالیں گے چھنگنی سے چھان کے اس طرح سے یہ اس طرح سے دبا کے اس کو نکال دیں گے پودینے کا ہمیں اس میں رس چاہیے اس طرح دبا دبا کے اس کا سب نکال دیں گے پودینے کا میں نے سارا رس نکال دیا اس طرح سے یہ بچہ پہ جو پودینہ ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کی آپ چٹمی بنا لیں یا پھر ہرا مسالہ بنا لیں دہی کے لیے جو بناتے ہیں ہم دکھ یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے اس طرح سے سارا اس کا پانی نکال دیا ہے پودینے کے سارا رس میں نے اس میں ڈال دیا ہے شیرے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اب اس میں پود کلر بھی ڈالوں گی تاکہ اور اچھا سا اس کا کلر ہو جائے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے پودینے کو پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا یہ پتلا ہو جائے تو اس کو پکائیں گے تو یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں بابت بننے شروع ہو گئے ہیں اور یہ اوپر جو اس کے جھلی سے آ جاتی ہے چھاک یہ ہٹا دیں گے اس طرح سے یہ چھنوی میں لے لیں گے دیکھیں یہ پورا نکال آیا ہے دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچے پکایا ہے یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں اور تیزوی شامل کروں گی کوارٹر ٹی سپون نمک ڈالوں گی اس میں کوارٹر ٹی سپون کالا نمک ڈال رہی ہوں پہلے میں نے سادھا نمک ڈالا تھا کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ہے یہ یہ ڈالوں گے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس سے یہ گرین پوٹ کلر ڈالوں گی اس میں بہت اچھا سا اس کا کلر ہو جائے گا دو ڈرابس ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں یہ اوپشنال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نہیں ڈالیں لیکن اچھا سا کلر ہو جاتا ہے بڑا اس کا مکس کر دیں گے اس کو کوارٹر کپ لیمن جوز ڈالوں گی اس میں اس طرح چھنگی سے چھان کے ڈالیں گے لیمن جوز ڈال کے زیادہ پکانا نہیں ہے ورنہ اس میں کڑواہٹ آ جائے گی مکس کر دیں گے اس کو اور چولہ بند کر دیں اب اس کو تھنڈا کر دیں پھر میں آگے کو پروسیس آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اس کا شربت بنے گا پودینے کا شربت بنا کے میں نے تیار کر لیا تھنڈا ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو سرب کس طرح کرنا ہے یہ میں نے دو گلاس لیے ہیں اس میں پہلے برف کیوبز ڈالیں گے دو ٹیپٹ سپون بھر کے یہ پودینے کا شربت ڈالیں گے گلاس میں پانی ڈالیں گے اس میں اس کو آپ چمچے سے مکس کر دیں گے ایک میں نے سادھا پودینے کا شربت بنایا ہے اور ایک میں میں پھر ملنگر ڈالوں گی یہ اپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اور بہت اچھا اس کا فلیور بھی آتا ہے اور یہ ایسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر مکس کر دیں گے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کتنے مزے گا لگ رہا ہے یہ ایک دفعہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس کو آپ پورے رمضان فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو پودینے کا شربت بنانا ہو فریج میں سے یہ شربت نکالیں کلاس میں برب ڈالیں دو سے تین ٹیبلی سپن پودینے کا شربت ڈالیں پانی ڈالیں اور مکس کر کے بہت ہی ریپریشنگ اور بہت ہی مزیدار سا یہ پودینے کا شربت بنا کے انجوائے کریں شربت ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اس کو میں بوتل میں شفٹ کر رہی ہیں اور یہ بوتر میں ڈالنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دیں گی یہ شربت ہمارا ٹھنڈے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پیٹھ کے امراض کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا مد بھوڑیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ